بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں لاہوری چکن کراہی بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ اور جھڑ بر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی ویورز اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو لا سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے ہاف کے جی اور میں نے ٹومیٹوز لیا ہے اور ان کو سلائس کر لیا ہے دو عدد میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے ان کو بھی باری کٹ لیا ہے دو چمچ میں نے لہسنا درک پیسٹ کے لیے ہیں وان ٹی سپون اس میں لیا ہے میں نے سالٹ وان ٹی سپون حلدی پاودر وان ٹی سپون اس میں ریڈ چیلی پاودر اور وان ٹی سپون اس میں لیا ہے میں نے بلیک پیپر پاودر اب ہم اس میں دو کپ پانی کے ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے یہاں تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے آپ نے یہ میڈیم فلیم پہ اس کو کوک کرنا ہے بیس منٹ لگیں گے تقریباً پانی ڈرائے ہونے میں یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے بیس منٹ کے بعد اب ہم اس میں کوکنگ آئل یا گھی ڈال کے اس کو فرائے کر لیں گے پانچ منٹ کے لیے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے لاہوری کراہی اور لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں بنا کر کھلائیں خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں آپ یہ افتاری اور سہری میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب ہم اس میں دہی ایڈ کر رہے ہیں ہاف کپ تقریباً یہ ہوم میٹ دہی ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اب ہم دو سے تین مینٹ اس کو اور فرائے کریں گے اب ہم اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں وان ٹی بل سپون اور وان ٹی سپون اس میں زیرہ پاوڈر جائے گا اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں دو ٹی بل سپون مکھن ایڈ کریں گے مکھن یا دیسی گھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں لاہور کی کراہی کی یہی سپیشیلٹی ہے کہ وہ یہ دیسی گھی یا مکھن میں بناتے ہیں اب ہم اس کو گانش کریں گے اور اس کو کور کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو ہماری لاہوری چکن کراہی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ری سبسکرائب مائی چینل